سمیر اور آپ مرمی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں ہئر ماسک اور اس وقت میں اپنے بالوں کو واش کرکی آگر بیٹھی ہوں ماسک کے بعد تو اس وقت جو میرے بال ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کافی صافٹ اور سلکی ہو رہے ہیں تو یہ جو ماسک بنا ہے یہ کیسے بنا ہے اس میں نے کیا کیا چیزیں یوز کیے تھی وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پہلے آپ جائیے دیکھ کر آئیے کہ ماسک کی میکنگ کیسے ہوئی السی جسے فلیکس سیٹس کہتے ہیں اس کے ذریعے میں نے یہ ماسک بنایا ہے اور بہت ہی افیکٹیو ماسک ہے تو پہلے آپ جا کے دیکھ لیں کہ ماسک وہ بنا کیسے یہاں پر میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون فلیکس سیٹس یہ آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں فل بھر کے سپونز کو لیا تھا ایک یہ ہاف کہلیں میڈیم سائز کی بیاد ہے چھوٹا چھوٹا سا میں نے کٹ کیا ہے تین لیسن کے جویں ہیں اور یہ تھوڑی سی ادرک یہ ثابت پیس میں نے رکھ لیا دکھانے کے لیے کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوگی یہ جو کٹی ہوئی چیز ہے کیا ہے تو بس یہ چار چیزیں اس میں ڈلیں گی اب ہم کیا کرتے ہیں اسے ایک چھوٹی سی دیکھچی میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کا جو فوردہ سٹیپ ہے وہ سٹارٹ ہو یہاں پر میں نے لی ہے کہ سٹیل کی لی ہے آپ چاہیں تو کسی پین میں سے بنا سکتے ہیں اس میں میں نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں اب میں ڈالوں گی اس میں تقریباً ایک گلاس کے قریب بھر کر پانی اور اسے اتنا پکاؤں گی کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ایک جان ہو جائیں اور السی کے جو بیچ ہیں وہ میلٹ ہو کے اپنا ایک جو فارمی سا اس کا ٹیکچر ہوتا ہے اس میں آ جائیں ناو ویورز کافی دیر اسے کو کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا پیسٹ بنا ہے تھک سا پیسٹ بنائیے گا اگر پانی آپ کا آپ کو لگے کے زیادہ ہے تو آپ اسے کم کر لیجئے گا میں نے تمام جو سمان ہے اپنے بالوں کی لنڈ کے حساب سے لیا ہے اگر آپ کے بال بڑے ہیں اور تھک ہیں تو آپ کوئنٹی کو ڈبل کر دیں یا اکارڈنگلی آپ کو جیسا بہتر لگی اتنی کوئنٹی انکریز کر دیں تو ایک فارمی سا ٹیکچر ہے اب اس کی اپلیکیشن بالوں پر اپلائی کریں گے ماسک کی اپلیکیشن جب آپ کریں تو کوشش کیجئے گا کہ آپ کے بال ایک دن پہلے آپ نے شامپو کیا ہوں تاکہ بیس ریزلٹ اس کا آئے اب میں اس ماسک کی اپلیکیشن سٹارٹ کر رہی ہوں اور میں کروں گی کیا کہ اپنے بالوں کی مانگ نکالوں گی تاکہ جو ماسک ہے وہ میری بالوں کی جو جڑیں ہیں ان کے سکیلپ پر اچھی طریقے سے لگ جائے اور جو ان کی روٹس ہیں اس پر بہت اچھے سے یہ ساری چیزیں لگ جائیں بالوں کو کھول کھول کے پورے سر پر میں لگا لوں گی پھر لاسٹ میں میں کیا کروں گی جو اینڈز ہیں میرے بالوں کے ان پر لگاؤں گی دو گھنٹے ہم اس ماسک کو لگا کر رکھیں گے کم سے کم بھی اور آپ ذکر تھوڑی دیر زیادہ لگا رہے ہیں تو تھوڑا اور اچھا ہے کم سے کم دو گھنٹے لگانا ہے اور پھر جب یہ ماسک پوری ہے ہمارا لگ جائے گا تو اسے ہلکے ہاتھ سے ہم مساج بھی کریں گے فلیکسیٹس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں فلیکسیٹس میں وائٹمن ای بہت کوئنٹیٹی میں ہوتا ہے جو ہماری جو اسکیلپس ہوتے ہیں اس میں بلڈ سرکولیشن کو بڑھا دیتا ہے اس میں سلفر بھی پائی جاتی ہے جو ہمارے بالوں کے جو سیلز ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے سے کریکس آ جاتے ہیں جسے ہم ڈامیج ہونا کہتے ہیں بالوں کا اس سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے انین کی اگر بات کریں تو انین کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ بالوں کے لئے بہت مفید ہے نہ صرف یہ بالوں کو ٹھک کرتی ہے کیونکہ اس میں سلفر بھی بہت کوئنٹیٹی میں ہوتی ہے اور اس کی گروہت کو بھی بڑھاتی ہے سیم جنجر ان گالک ہیر فال کے لئے بیسٹ ہے ماس اس کو میرے پورے ہیرز پر لگ چکا ہے اور تھوڑا تھوڑا میرے ماتھے اور جو نیک پر بھی آ گیا ہے لیکن اب میں یہ کیا کروں کی بالوں کو اپنے ٹائی کر لوں کی تاکہ دو گھنٹے تک جو یہ ماسک ہے اور کیونکہ زہر سی بات ہے ایک پیسٹ آپ کے لگا ہوا ہے ہیرز پر تو آپ کو پریشانی نہ ہو جیسے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ ماسک پوری طرح سے ملٹ نہیں ہوئی ہیں چیزیں پکنے میں تو وہ چھڑ رہی ہیں تو یہاں پہ میں کیچر لگا لوں کی اپنے بالوں کو اچھے سے ٹائی کر لوں گی اب جو بچا ہوا میں تھوڑا سا ماسک رہ گیا ہے اس کے اپلیکیشن میں اوپر سے کر لوں گی تاکہ تمام چیزیں اچھے سے جو ڈپ ہو جائیں میرے بال اس ماسک میں دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھئے میرے بال اس وقت کڑک ہو گئے ہیں حالانکہ شائن آپ اس وقت چیک کریں کتنی آ رہی ہے لیکن یہ بال اس وقت بلکل ڈرائے ہو رہے ہیں اور کڑک ہو چکے ہیں دو گھنٹے سے بلکل زیادہ ہی ہو گئے ہیں اب میں کیا کروں گی ایک بلکل معامل پانی سے اسے واش کر لوں گی اور واش کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ شو کرتی ہوں تو ویڈیو میں ساتھ رہیے گا ویورزی دیکھئے آپ اس وقت جو میرے بال ہیں یہ آفٹر واش کے آپ کے سامنے ہیں جسٹ ایک ہی بار میں نے بھی اسے اپلائی کیا ہے ماسک کو اور واش کیا ہے ویک میں دو سے تین بار آپ نے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے اور ویڈن اے منت آپ کو اس کا ریزلٹ اپنے بالوں پر خود ہی شو ہوگا زیادہ سی باتیں ایک بار ہے تو ایک بار سے تو کچھ بھی نہیں ہو جاتا لیکن پہلی بال کا جو اور ریزلٹ ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے ہیں تو ہوپولی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ جو ہیئر ماسک ہے وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چانل کو سبسکرائب کرنا مات بھولی گا اور مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر لیں سمیرہ خان انڈرسکور اوفیشل کے نام سے میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے تو مجھے وہاں پر بھی جا کے فالو کر لیں نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تب اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ